ساتھیوں نوستکارات تین بندوں پر بات کریں گے سب سے پہلے ہے جون مہاں کا بل ہے وہ کس تارک سے پاس ہو رہا ہے دوسرا ہے ویریفائی فورم ہے وہ اپروڑ کب ہوں گے اور تیسرا بندوں رہے گا رینوالڈیٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رینوالڈیٹ ساتھیوں جن کی رینوالڈیٹ اسی اگست میں آئی ہے تو آپ اپنے فورم کو تیس اگست سے پہلے پہلے رینو کروا لیں ساتھیوں آپ کو رینو کروانے کا تیس دن کا سمیں ملتا ہے آپ جتنا جلدی رینو کرواؤگے آپ کا فورم اتنا ہی جلدی ویریفائی ہوگا آپ جتنا لیٹ کرواؤگے آپ کے لئے نقصان دائی ہو سکتا ہے کیونکہ کئی وار آپ کے فورمیں مستق یعنی کلتی ہونے پر آپ کے پاس کوئی میسیج نہیں آ پاتا اور آپ کا فورم پینڈنگ میں ہی پڑا رہ جاتا ہے اس لئے آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے فورم کو رینو کروالے اس کے بعد ساتھیوں دوسرا پوائنٹ ہے جون مہا کا بل ساتھیوں جون مہا کا بل ہے آپ کا ایک ویک کے اندر جاری کر دیا جائے گا کیونکہ ابھی لگ بگ تیرہ یا چودہ جلو کا پیمنٹ ابھی بچا ہوا ہے ان کا ایک ویک کے اندر سبی کا پیمنٹ لگ بگ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا جون مہا کا بل بھی جاری کر دیا جائے گا ساتھیوں اس کے لئے آپ کو زیادہ لمبے سمیں کا انتظار کرنے کی آؤ سکتا نہیں ہے اور سبھی مل کر ایک سو کیاسی پر بھی شکایت درج کر دیں تاکہ آپ کا پیمنٹ ہے وہ پینڈنگ میں نہ رہے ساتھیوں اس کے بعد تیسرا بندو آتا ہے دوستو ویریپائی فورم اپروڈ کب سے ہوں گے دوستو دیکھو ویریپائی فورم کی کوئی ابھی لیٹسٹ نیوز ہے نہیں کوئی اپڈیٹ ہے نہیں لیکن اتنا ضرور ہے جیسے ہی انٹرشپ لاغو ہوگی ساتھیوں آپ کے ویریپائی فورم تب ہی اپروڈ ہو پائیں گے یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرشپ کے نوٹی پیگیشن پر اور سرکار کو ساتھیوں اسے جلدی سے جلدی کلیر کرنا چاہیے تاکہ لاکھوں بیروزگار ساتھی حبیب اس کا انتظار کر رہے ہیں یدی انٹرشپ ساتھیوں لاغو انٹرشپ کی والا میٹر نہیں آتا تو آپ کے فورم آج سے کافی مہنے پہلے اپروڈ کر دیے جاتے لیکن سرکار نے انٹرشپ کو ایک والا جو میٹر ڈال کر ایک بہت بڑی سمسیہ کھڑی کرتی ہے تو آپ سبھی سرکار دباہ بڑھائیں کہ یا تو آپ انٹرشپ لاغو کر دیں جتنا جلدی ہو سکے اسے کلیر کریں نہیں تو ہمارے فورموں کو اپروڈ کر دیا جائے ٹھیک ہے تو ساتھیوں مین سمسیہ انٹرشپ کی ہے جب تک لاغو نہیں ہوگی آپ کے فورموں کو اپروڈ نہیں کیا جا سکتا دھنیواد چینل کو زیادہ سے زیادہ سیر وے سبسکرائب کریں تاکہ میں سیام تک آپ کو اور بڑیا نئی اپڈیٹ لے کر دیتا رہوں دھنیواد